دیکھیں آنٹی ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ہمارے نانا بیمار ہیں اس لئے ہم ان کے پاس چاہ رہے ہیں آپ کے سوال جواب ختم ہو گئے ہیں تو ہم سکون سے بیٹھ جائیں سائم نے کوشش کی کہ لہجہ نرم رہے مگر لہجہ اچھا خاصا بدلحاظ ہو گیا تھا خاتون بڑھ بڑھانے لگیں سائم زوباریا کی کان پر جھکا مگر سرگوشی کرنے سے پہلے ہی نظر بھٹک گئی ٹرین جیسے پوری رفتار سے دوڑی تھی زوباریا نے گردن گھما کر اسے دیکھا پھر اس کی نظروں کے تاقب میں کھڑکی سے بھار دونوں جیسے برف کے مجسمے ہو گئے تھے دانیال اور ابراہیم کو نہیں گویا موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا اگر وہ سیدھا اسی ڈبے کی طرف آئے تو مگر دونوں کا رخ غالباً بزنس کلاس کی طرف تھا اور ٹرین ابھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی کتنا وقت لگتا انہیں یہاں سے وہاں سے یہاں آنے میں سائم کے ذہن نے تیزی سے کام کیا ہمیں یہاں سے نکلا ہے مگر اس تیزی سے زوباریا کا ذہن کام نہیں کر پایا تھا سائم کا ہاتھ تھامے ٹرین سے اترتے اور تیزی سے حجوم میں گم ہوتے اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس نہ بیک پیک نہیں اٹھایا تھا جس میں اس کے کپڑے اور ضروری سامان تھا دونوں سٹیشن سے کچھ دور ایک نیم پختہ مکان کی اوٹ میں رکے تھے زیبی تھک کر زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی سائم نے اپنا بیک اس کے قریب پھینکا سمجھ میں نہیں آتا انہیں کیسے خبر ہوئی ہم ٹرین کے ذریعے جائیں گے میں نے سوائے مراد کے اور کسی سے ذکر نہیں کیا تھا لیکن اگر اسے بتانا ہوتا تو ہمارے لیے اتنا کچھ کیوں کرتا زوباریا نے خاموشی سے سائم کا بیک کھولا پانی کی چھوٹی بوتل نکالی پھر ایک دم چونکر ادھر ادھر دیکھا سائم میرا بیک سائم نے چونکر ادھر ادھر دیکھا کہاں رکھا تھا وہ زیبی نے دماغ پر زور ڈالا ٹرین میں ہی رہ گیا حد کرتی ہو یار سائم نے جھنجلا کر دونوں ہاتھ جھٹکے شکر ہے میں نے اپنا بیک تمہارے حوالے نہیں کر دیا تھا اب کیا ہوگا کچھ نہیں وہ اس کی اتری صورت دیکھ کر سائم کو ترسا گیا پانی پیو زوباریا نے خاموشی سے بوتل موں کو لگا لی سائم نے اپنا موبائل نکال کر آن کیا میسیجز اور کالز کی بھرمار تھی آخری میسیج فائقہ کی طرف سے تھا جسے پڑھ کر سائم کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے مجھے بھی پانی دو حلق میں کانٹے سے اگائے تھے زوباریا نے بوتل اس کی طرف بڑھائی سائم نے دو گھونٹ لیا اور ڈھکن لگا دیا اب کیا ہوگا اگلی ٹرین کب آئے گی سائم خاموشی سے آ کر اس کے پہلوں میں بیٹھ گیا یہاں کیوں بیٹھ کے ہو جانا نہیں ہے کہاں سائم نے بے توجہ سے زمین پر لکیر کھینچی نانا کے پاس زوباریا نے تاجب سے اسے دیکھا وہ ہمارا سن کر یہاں آ رہے ہیں ممہ نے میسیج کیا تھا زوباریا نے پورا مو کھول لیا کیا سائم اب ہم کیا کریں گے مکڑی اب اپنے جالے میں پھس گئی تھی سائم اب ہم کیا کریں زوباریا نے اس کا دھد بوجھ کر اپنا سوال دھورایا میں نہیں جانتا اس نے بے بسی سے دور کچھے پکے مکانوں پر اترتی دھوپ کو دیکھا دھوپ جس میں ابھی حدت نہ تھی سمینہ سرمت صاحب کے بے جان ہاتھ پر پیشانی ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی سرمت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے راکٹر نے منع کیا تھا انہیں کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں دینا بگر وہ انہیں پرسکون رکھیں تو کیسے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے میں اچھی ماں نہیں بن سکی اس کی تربیت نہیں کر سکی اچھے برے کی تمیز نہیں سکا سکی امی بس کریں آپ خود کو کوسنے کا کیا فائدہ وہی بے اکل نکلی اس سب میں آپ کی کیا غلطی روشانے نے تسلی دینا چاہی میری تو غلطی ہے نہ اللہ کا حکم یاد رہا نہ معاشرے کے تقاضے جوان لڑکے کو کھلم کھلا اپنے گھر میں آنے جانے کی اجازت دی لڑکی کو خود اس کے ساتھ بھیج دی دی تھی ہائے سرمت صاحب فالش تو مجھے ہونا چاہیے تھا سمینہ بلک بلک کر رو رہی تھی گناہگار تو میں تھی سرمت نے عذیت کے ساتھ آنکھیں مود لیں روشانے و مشکل سمینہ کو کمرے سے باہر لائی جہاں زبیر صاحب کے پاس دانیال کھڑا تھا سمینہ کو بٹھا کر ان کے پاس چلی آئی عزت و غیرت کے معاملے تھانے میں حل نہیں ہوتے روشانے کا دل دھک سے رہ گیا تو کیا کروں میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے دانیال بگڑا دانیال تحمل سے کام لو انہوں نے بیٹے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی مگر دانیال کا ضبط جواب دے چکا تھا اور اس کے تیور ابراہیم نے بھی دیکھے تھے تب ہی تو فون کر کے مراد کی منتیں کر رہے تھے وہ اسے لے کر نانا کے پاس نہیں جا سکتا فائقہ نے اسے میسج کر دیا تھا مگر مراد بیٹا وہ تم سے ذرابطہ ضرور کرے گا اس سے کہو مجھ سے بات کرے میں اس کا باپ ہوں دشمن نہیں دانیال اس پر اغوا کا الزام لگا رہا ہے ماں باپ کے دواؤں میں زباریہ نے بھی یہی کہا تو وہ بہت بری طرح پھسے گا مگر زباریہ ایسا کیوں کہے گی وہ تو اس سے محبت کرتی ہے مراد حکل آیا جہنم میں جائے محبت وہ پھٹ پڑے دانیال اور پولیس سے پہلے میرا سائم تک پہنچنا بہت ضروری ہے تمہاری سمجھ میں میری بات آ رہی ہے یا نہیں جی انکل میں سائم سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں آئی ہوپ وہ مجھ سے کانٹیکٹ ضرور کرے گا مگر سائم نے مراد سے رابطہ نہیں کیا تھا اسے شک تھا کہ دانیال کو ان کے بارے میں مراد نے ہی بتایا ہے سادہ سا کمرہ اسلامی تاریخی اور قانونی کتابوں سے بھرا ہوا تھا کمرے میں فرشی نشست کا احتمام تھا کمرے کی واحد کھلی کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی مگر سرد ہوا دھوپ کی شدت کو کملا رہی تھی مولانا عبدالرحمن ایک موٹی کتاب کی ورک کردانی میں مصروف تھے ان کے این سامنے سائم اور زباریہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھے تھے نئے طالب علموں کی طرح گھبرائے ہوئے تھے گھبراہٹ میں انگلیاں مرودتی زباریہ نے کنکھیوں سے عبدالرحمن صاحب کو دیکھا سائم اپنا مدہ بیان کر چکا تھا انہوں نے سنا یا نہیں بس وہ مسلسل ورک کردانی کر رہے تھے زباریہ نے بیچینی سے سر پر موجود سکارف کو مزید ٹھیک کیا سر سائم نے انہوں نے متوجہ کیا کھڑکی بند کر دو بیٹا ہوا سرد ہے انہوں نے نرمی سے کہا تو سائم نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی ہوا کا رستہ رک گیا تھا بگر کھڑکی کے شیشے دھوپ اور روشنی کو نہیں رک سکتے تھے میرے بارے میں کس نے بتایا ایک دوست نے اس نے آپ سے قرآن پاک پڑھا تھا کون انہوں نے کتاب سے نظر اٹھا کر دونوں کو دیکھا نام نہیں بتا سکتا اس سے وعدہ کیا ہے سائم زبزب کا شکار ہوا بولانا صاحب مسکرائے اور کتاب میں نشانی لگا کر کتاب بند کر دی ما شاء اللہ وعدہ نبھانا آتا ہے اچھی بات ہے پھر وہ زباریہ کی طرف متوجہ ہوئے بیٹی آپ کا کیا نام ہے زباریہ پورا نام زباریہ سرمد ما شاء اللہ پیارا نام ہے سرمد صاحب کہاں ہیں جی زباریہ ان کے اچانک سوال پر گڑھ بڑھا گئی نکاح کرنے آئی ہو تو باپ بھائی کو کوئی تو ساتھ ہوگا زباریہ نے گھپرا کر سائم کو دیکھا اس نے کھنکار کر گلہ ساف کیا سر ہمارے پیرنٹس راضی نہیں ہیں اس لئے ہم یہاں آئے ہیں میں آقل و بالغ ہوں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں ہمیں پورا حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں بلکل انہوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا سائم کے اندر تمانیت کا احساس جاگا تو اپنا موقف مزید مضبوط کیا اس بات کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی دیتا ہے بلکل دیتا ہے لڑکے اور لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح غلط ہے مگر انہوں نے ہلکا سا وقفہ دیا مگر ولی کی اجازت بھی تو ضروری ہے ولی زباریہ نے تاجب سے دہرائیا جی بیٹی آپ کا باپ بھائی یا کوئی بھی محرم رشتہ کمواری لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت بہت ضروری ہے ہاں بیوہ یا مطلقہ کو اپنی مرضی کی اجازت ہے انہوں نے دھیمے لہجے میں سمجھایا وہ لوگ مان رہے ہوتے تو پرابلم کیا تھی سائم جنجل آیا تو انہیں مناؤ بگر اس طرح گھر سے بھاگ کر والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرنا ہرگز مناسب نہیں جبکہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے انہوں نے دونوں کے چہروں پر پھیلی ناگواری کو بغور جانچا سائم گھر سے بھاگنے کا حوصلہ ہے تو گھر میں رہ کر اپنی بات منوانے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے ابھی کم عمر ہو جا کر اپنی اپنی تعلیم پر توجہ دو ایک وقت آئے گا جب وہ لوگ تمہاری بات سنیں گے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بیٹی تم برداشت کر لوگی ساری زندگی تمہارے نام کے ساتھ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا لیبل لگے زباریہ کی نظریں جھک گئیں سر آپ سمجھتے نہیں ہیں سائم جنچلا گیا اس کے گھر والے زبردستی اس کی منگنی کہیں اور کر رہے ہیں بیٹا تقدیر ہم نہیں لکھتے تقدیر اللہ لکھتا ہے انہوں نے زیبی کو دیکھا یہ اگر تمہارے نصیب میں لکھی ہے تو اسے کوئی اور نہیں لے جا سکتا اور اگر تمہاری تقدیر میں تم دونوں کا ساتھ نہیں تو گھر سے بھاگنا بھی بے فائدہ ہی ہوگا ٹھیک ہے سر آپ کا شکریہ ہم نے آپ کا بہت وقت ضائع کیا سائم ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اس کے عمر چہرے پر ناغواری نمائیہ تھی زباریہ اپنی جگہ سے ٹس سے مسنا ہوئی زباریہ چلو زباریہ نے سر اٹھا کر عبد الرحمن صاحب کو دیکھا ان کی شفقت بھری مسکراہت پر سرمت صاحب کی مسکراہت کا شائبہ ہوتا تھا وہ ذرا سا آگے کو جھکے اور اپنا حاضبی کے سر پر رکھا میرے بچوں اللہ تم دونوں کا سیدھا راستہ دکھائے میرا رب تمہارا حامی و ناصر ہو وہ کسی بھاری سل کی طرح وہیں گڑ گئی تھی دورویا لمبے درختوں سے گرتے پتوں کی آہٹیں کائنات پر چھائی فضان کی سرسرہٹیں کولتار کی سرمئی سڑک شام کے دھندلکے میں ڈوبی کچھ اور سیاں لگ رہی تھی اتنی دیر میں تو نکاح کا خطبہ تین بار پڑھا دیتے جتنی دیر میں انہوں نے ہمیں لیکچر دیا ہے سائم نے جنجلا کر خوشک پتوں کو اپنے قدموں تلے روندہ نکاح ہو جاتا تو دونوں اپنے اپنے گھر کی حدد بھری فضاء میں بیٹھے گھر والوں کی گرما گرم سن رہے ہوتے زباریہ کی مسلسل خاموشی پر سائم نے کردن موڑ کر دیکھا وہ گمسم خاموش اسی اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی سائم نے محسوس کیا وہ ایک پاؤں دبا کر رکھ رہی تھی اور ایسا کرتے ہوئے ہلکی سی تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر آ جاتے کیا ہوا وہ فکر مندی سے رک گیا کچھ نہیں زیبی کی تھکی تھکی نگاہوں نے بیٹھنے کے لیے جگہ تلاشی پھر وہیں فٹ پاس کی کنارے بیٹھ کر اپنا جوتا اتارنے لگی سائم نے دیکھا اس کے پاؤں کا انگوٹھا سوج رہا تھا یہ کیا ہوا سائم نے بے اختیار اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا رہنے دو یار دیکھنے تو دو شاید کہیں بھاگتے ہوئے ٹھوکر لگی ہے یہ تو بہت زیادہ سفیلنگ ہو رہی ہے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہم کوئی میڈیسن لے لیتے سائم نے نرمی سے انگوٹھے کو سہلایا زوباریا کے موں سے سسکاری نکلی میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں لبا لب پانیوں سے بھرائیں سائم دکھی سا ہو گیا زیبی کا اترا چہرہ مدہم رنگت آنکھوں میں بھور سائم اپنے نانا کو کال کرو وہ جہاں ہیں ہم وہاں چلے جاتے ہیں اس طرح سڑکوں پر کب تک بھٹکیں گے تم تھک گئی ہو سائم نے آشتہ سے اس کے آنسو صاف کیے مجھے ڈر بھی لگنے لگا ہے رات ہو جائے گی ہم کہاں جائیں گے زیبی نے سر اٹھا کر درختوں کو دیکھا اور خوفصدا ہو کر شام کی آخری ہچکی کو سنا سائم تیزی سے کھڑا ہو گیا تم ٹھیک کہتی ہو ہمیں رات ہونے سے پہلے پہلے کچھ کرنا ہوگا مدر پہلے تمہارے انگوٹھے کے لیے میڈیسن لینا ہوگی اس کو بھول جاؤ وہ کرو جس کے لیے ہم نے اتنا بڑا رسک لیا ہے زوباریا پھٹ پڑی تھی جسٹ ریلیکس آؤ میرے ساتھ سائم نے زبط سے کام لیا زوباریا کی حالت بتاتی تھی کہ وہ کسی بھی لمحے ہسٹیریک ہو کر چلانے لگے گی پتہ نہیں کیوں سائم کو لگتا تھا نکاح کرنا اتنا آسان ہے کوئی بھی مولوی صاحب دو بول پڑھائیں گے تین بار قبول ہے اور وہ آرام سے گھر جا کر ماں کے ہاتھ کی بنی سپیگیٹی کھا رہا ہوگا مگر اس چھوٹی مسجد کے چھوٹے قد والے مولوی صاحب بدہ سن کر یوں چلائے کہ ان کی سفید لمبی داڑی کام کام گئی تم نے کیا مسجد کو اپنی اوارگیوں کا مرکز سمجھ رکھا ہے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے گھر سے بھاگنے والوں کی پناہ گا نہیں لیکن شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے شریعت پڑھی ہوتی تو یوں لڑکی بھگا کر لاتے انہوں نے سیدھا سیدھا اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ساتھ پکارنے لگے سراج محمد علی انہیں اٹھا کر اندر بند کرو میں انہیں شریعت کا سبق پڑھاؤں سائم نے زباریہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے دور لگا دی تم یہی سائٹ پر کھڑی ہو جو میں میڈیسن لے کر آتا ہوں سائم نے نسبتاً کم رش والے میڈیکل سٹور کا انتخاب کیا وہ دونوں اپنے علاقے سے بہت دور خود کو قدر محفوظ سمجھ رہے تھے سائم سٹور کے اندر چلا گیا تھا زباریہ نے اپنا دکھتا ہوا پاؤں جوتے سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھا اس کے انگوٹھے سے خون بہنے لگا تھا امی تکلیف کے احساس کے ساتھ اسے ماں یاد آئی اب تک تو اس نے گھر سر پر اٹھا لینا تھا اور گھر والوں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لینا تھا یہ سب کیا کر رہے ہوں گے ابھی تصور جمع بھی نہ تھا کہ نسرین کی آواز نے اسے دہلا دیا ہائے ہائے زباریہ بی بی یہ نسرین تھی ان کی کالونی میں گھر گھر کام کرنے والی یہ بھی قسمت کی ستم ذریفی تھی کہ زباریہ کو اسی وقت یہاں کھڑے ہونا تھا جب نسرین اپنی بہن کے گھر سے واپس اپنے گھر جانے کے لیے نکلی تھی اور شامت اعمال بہن کا گھر یہی پچھلی گلی میں تھا ہین زیبی بی بی تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو میں نے تو سنا اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی وہ کہاں ہے نسرین نے ادھر ادھر گردن گھمائی زباریہ سکارف کھینچتی آدھا مو چھپاتی پیچھے کو کھسکی نکاہ کیا ہے یا ویسے ہی ساتھ رکھا ہوا ہے توبہ توبہ میرے موں میں خاک مگر تم جیسے لڑکیوں کا انجام تو یہی ہوتا ہے اس ساملی رنگت ٹھگنے قد والی میلی عورت کو اس نے کبھی سلام کرنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا آج وہ سڑک کے کنارے کھڑی زباریہ سرمت کو دو کوڑی کا کر رہی تھی اس سردی میں زباریہ کے پسینے چھوٹنے لگے حلق میں کانٹے اگر رہے تھے ایسی باتیں مت کرو سارا زمانہ تھو تھو کر رہے ایسی بدنامی باپ بیچرہ ہسپتال پہنچ گیا گھر والے موں چھپا کر بیٹھے ہیں ابو کو کیا ہوا زباریہ نے تڑپ کر پوچھا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ہسپتال پہنچے یا قبر میں تم جیسی اولاد کے پیدا ہونے سے تو بہتر ہے بندہ بے اولاد ہی رہے سائم نے باہر آ کر گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا ٹیکسی رک گئی اس نے گردر موڑ کر دیکھا زیبی کے پاس کسی عورت کو بات کرتا دیکھ کر وہ تیزی سے پاس آیا زیبی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ٹیکسی میں سوار ہو گیا نصرین کانوں کو ہاتھ لگاتے رہی آئے ہائے یہ تو اس لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے